پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرتِ امیر المومدین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول مولف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علاللہ مقامہ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دسویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر ایک سو تین اور بیان جاری ہے نصب و خاندان کی زیل میں حضرت ابو طالب سے متعلق آغاز کرتے ہیں غرص اس طرح کی اور بھی روایت ہیں جو ایک دوسرے سے متعرض اور مختلف ہیں اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے زیر نظر روایت کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے خصوصاً جبکہ اس روایت اس میں راوی بھی پائے اعتبار سے ساقت اور ناقابل اعتماد ہیں اور پھر پہلی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کی وفات کے چھے برس بعد نازل ہوئی اس لیے کہ جنگ اہت سن تین ہجری میں واقع ہوئی اور ابو طالب ہجرت سے تین سال پہلے وفات پا چکے تھے اور حضرت عائشہ کے قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کی وفات کے تین چار سال بعد نازل ہوئی اس لیے کہ حضرت عائشہ کی رخصتی ایک ہجری میں عمل میں آئی اور ابو طالب کا وفات پائے تین چار سال کا عرصہ گزر چکا تھا لہذا کسی طرح اس آیت کا تعلق ابو طالب سے نہیں ہو سکتا جبکہ وہ نزول آیت کے موقع پر دنیا میں موجود ہی نہ تھے اور دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نہ ہدایت کرنے کا کوئی موقع ہوتا ہے اور نہ انکار کرنے کا کوئی محل اور نہ انکار کرنے کا کوئی محل اور اگر یہ کہا جائے کہ آیت اس موقع پر بھی نازل ہوئی اور بات کے مواقع پر بھی تو تقرار نزول کو خلاف اصل ہونے کی بنا پر اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو چوتھے یہ کہ اگر اس آیت کو ابو طالب کے بارے میں تسلیم کر لیا جائے جب بھی ان کے ایمان کی نفی نہیں ہوتی اس لئے کہ اس آیت کا نہج اور اسلوب وہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئے قرآنی اے رسول جب تم نے تیر پھیکا تو تم نے نہیں پھیکا بلکہ خدا نے پھیکا اس میں ماں رمیت سے رمی کی نفی بھی ہے اور از رمیت سے اسباد بھی اسباد اس بنا پر کہ یہ عمل پیغمبر کے ہاتھوں انجام پایا اور نفی اس بنا پر کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی تھی اسی طرح آیت میں ہدایت کا اسباد بھی ہے اور ہدایت کی نفی بھی نفی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اسباد کی نسبت اللہ کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ ہدایت بزاہد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و تلقین کے ذریعے ہوئی مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی امداد و تائید کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے اگر اس کی توفیق و تائید شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی راہ ہدایت پر نہیں آسکتا اور نہ اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر ہدایت اور رہنمائی کسی کے بس کی بات ہے اور پیغمبر اس ہدایت کے سلسلے میں صرف ایک واسطہ اور ذریعے کی حیثیت رکھتے تھے اب آیت کے معنی یہ ہوں گے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست رکھتے ہیں انہیں ہدایت کرنے سے قاسر ہیں یا ان کی ہدایت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ معنی یہ ہوں گے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست رکھتا ہے انہیں رسول ہدایت نہیں کرتا بلکہ اللہ انہیں ایمان کی راہ دکھاتا ہے اور یہی معنی زیادہ نمائے و واضح ہیں اور اسی قرآنی آیات سے تائید ہوتی ہے کہ چنانچہ ارشادِ الہی ہوتا ہے اے رسول ان لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے بلکہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اس ہدایت کی نسبت خصوصی سے خصوصی سے اس کی خصوصی اور امتیازی حیثیت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اس طرح کہ ابو طالب کا ایمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتِ عمومی کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس میں اللہ کی مشیعت بھی کارفرما تھی لہٰذا اس آیت سے نفی ایمان کے بجائے ان کے ایمان و یقین کی فوقیت کا بھی اثبات ہوتا ہے جنانچہ ان کی اسلامی خدمات ان کے رسوخِ ایمان کی آئیندار اور یقین کی بلند پائیگی کا واضح ثبوت ہے پانچویں یہ کہ اس آیت کو ابو طالب کے بارے میں مان لینے کی صورت میں یہ تسلیم کرنا نہ گزیر ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوست رکھتے تھے اور واقعات بھی اس کے شاہد ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت اور وابستگی رکھتے تھے بلکہ اس محبت کی نزبہ سے عقیل سے بھی محبت کرتے تھے چنانچہ ابو طالب کی وفات کے بعد عقیل سے ایک موقع پر فرمایا میں تمہیں دو جہتوں سے دوست رکھتا ہوں ایک تم سے قرابت کی بنا پر دوسرے ابو طالب کی محبت کی وجہ سے کہ وہ تمہیں دوست رکھتے تھے یہ محبت ابو طالب کے ایمان کا واضح ثبوت ہے اس لئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر و مشرق کو دوست نہیں رکھ سکتے خواہ وہ آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو چنانچہ خدا مند عالم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤگے اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا قوم قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں جب اہل ایمان کو کفار و مشرقین سے دوستی و محبت و راہ و رسم رکھنے سے منع کیا گیا ہے اگرچہ وہ ان کے عزیز و قارب اور قوم قبیلے والے کیوں نہ ہو تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک مشرق اور غیر مومن سے محبت و دوستی روا رکھیں جبکہ کافر و مشرق دشمن خدا ہے اور دشمن خدا اس کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا تو در صورت یہ کہ ابو طالب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ناقابل انکار ہے تو پھر ان کے ایمان سے انکار کا جواز بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا چھٹے یہ کہ یہ عمر و روایت کے سرہ سر منافی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے لہمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کے لیے وفق کر دیا ہوں اعلانیہ اسلام کی تائید کرتے رہے ہوں قریش کے بھرے مجموعوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بہترین دین کہا ہو انہیں انبیاء سلف کی طرح کا ایک نبی مانا ہو ان سے حفاظت دین کا عہد کیا ہو اور کٹھن سے کٹھن موقع پر کسی قوت و طاقت سے مروب نہ ہوئے ہوں اور نہ اعلان حق میں کبھی خوف و حراس محسوس کیا ہو وہ آخر وقت محس قریش کی خاطر یا ان کے تان و تشیق سے گھبرا کر کلمہ توحید پڑھنے سے انکار کر دیں اور اس دین سے مو موڑ لیں جیسے ہمیشہ سچا سمجھا اور سچا کہا ہو اور جیسے کڑیاں جھیل کر پروان چڑھایا ہو تیسری روایت یہ ہے کہ ابن عباس سے ایک شخص نے سنا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اسے ابو طالب پر منطبق کٹنے کے لیے اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی عیزہ رسانیوں کو روکتے ہیں اور خود رسول سے دور بھاگتے ہیں اور ان کے نزدیک ابو طالب کی یہی حالت تھی کہ وہ مشرقین اور کفار سے پیغمبر کا دفعہ تو کرتے رہے مگر ان پر ایمان نہ لائے اور معنوی لحاظ سے ان سے دور رہے یہ روایت بھی پائے اعتبار سے ساقت اور ناقابل اعتبار و اعتباد ہے اولا یہ کہ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں شخص کی نشاندے ہی نہیں کی گئی ہے جو ابن عباس اور اس کے راوی حبیب ابن عبی ثابت کے درمیان وابستہ ہے جب راوی نے خود ابن عباس سے اسے نہیں سنا اور نہ اس شخص کا نام لیا ہے جس نے ابن عباس سے سنا تھا تو ایک مجھول تلعسم ورسم شخص کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ابو طالب کے مطالب کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے جبکہ حبیب ابن عبی ثابت علماء رجال کے نزدیک جالساز اور افترہ پرواز بھی ہے دوسرے یہ کہ آیت کا مورد و محل اور سیاق و سباق سے صاحب ظاہر ہے کہ یہ آیت کفار و مشرقین کے ایک گروہ کے مطالب ہے جو قرآن کو اسطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں سے تعبیر کرتا تھا چنانچہ صاحب کشاف اور علامہ بیازوی نے تحریر کیا ہے کہ ابو سفیان، ولید، عطبہ، شیبہ، ابو جہل، نظر ابن حارس اور چند دوسرے مشرقین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے سنا تو انہوں نے نظر ابن حارس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھتے ہیں اس نے کہا کہ اسطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اور اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اسی کا تذکرہ ہے کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگلے لوگوں کے قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں اور آیت کے آخری ٹکڑے میں ان کی بے رہ رویوں اور گمراہیوں کے نتیجے میں ان کی ہلاکت و تباہی کا تذکرہ ہے وَإِنْ يَحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَيَشْعَرُونَ اور وہ خود ہی اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے ان دو ٹکڑوں کے درمیان وَهُمْ يَنْحُونَ أَنَّهُ وَيَنَعُونَ أَنَّهُ کا ٹکڑہ ہے اگر ینْحُونَ أَنَّهُ کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ پیغمبر سے عیزہ رسانیوں کو روپتے ہیں تو پوری آیت سے بے ربط اور اس کا تسلسل درہم برہم ہو جائے گا اس لئے کہ آیت میں انہی چیزوں کا ذکر ہوتا آرہا ہے جو مضموم اور قابل نفرین ہے اور جن کی پادیش میں ہلاکہ تو تباہی ضرور ہے مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیزہ اور گزند کو روکنا اور انہیں کفار کی شرنگیزیوں سے بچانا ایک غیر مضموم اور قابل ستائش عمل اور اس کا پہلے اور آخری ٹکڑے سے کوئی ربط نہیں ہے لہٰذا وَهُمْ يَنْحُونَ أَنَّهُ کا یہ ترجمہ کہ وہ لوگوں کو پیغمبر کی اتباع یا قرآن کے سننے سے روکتے ہیں صحیح و درست ہوگا اور ماں قبل و ماں بعد سے مرتدبی نہ ہوگا چنانچہ ابن کسیر و فخر الدین رازی نے انہی معنیوں کو ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت ان مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اتباع پیغمبر سے روکتے اور قرآن کے سننے سے مانے ہوتے تھے لہٰذا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ابو طالب لوگوں کو حضرت کے اتباع یا قرآن کے سننے سے روکتے تھے اس آیت کا تعلق ان سے ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن حضرت ابو طالب کے مطالق قرآن کے سننے یا پیغمبر کی اتاعت سے روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ دوست و دشمن سب ہی متعارف ہیں کہ انہوں نے کسی موقع پر نہ قرآن سننے سے منع کیا اور نہ آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے روکا اور نہ خود ان کی ہدایات اور تعلیمات سے سرمو انعراف کیا بلکہ اپنی پوری زندگی آن حضرت کی حمایت ان کی اتباع و پیروی میں گزار دی اسے دیکھتے ہوئے یہ چیز دریافت سے یہ چیز دیانت سے بامراحل دور ہوگی کہ آیت میں تحریف مانوی کر کے اسے ابو طالب پر چسپا کرنے کی کوشش کی جائے اور آیت کا ما قبل اور ما بعد سے رب توڑ کر اسے من معنی معنی پہنا کر ابو طالب جیسے جانسار اسلام کا کفر ثابت کیا جائے آخر انہوں نے کس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ظاہر کی اور ان سے مو موڑ کر علیدہ ہوئے کیا نسرت رسول اور دفاع اسلام کا نام کفر ہے یہ اگر کفر ہے تو پھر کیا ہے مسلمان ہونا چوتھی روایت وہ ہے جسے ابباز ابن عبد المطلب سے نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ابو طالب آپ کی حمایت و نسرت میں سرگر میں عمل رہے ہیں کیا انہیں ان سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا ساری محنتیں اور کابشیں رائے گا جائیں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ٹخنوں تک دوزق کے اندر ہیں اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے نیچے والے طبقے میں ہوتے یہ روایت بھی موضوع اور خود ساختا ہے اولاں یہ کہ یہ روایت ابباز ابن عبد المطلب سے منصوب کی جاتی ہے حالانکہ ابباز کی یہ روایت درج کی جا چکی ہے کہ ابو طالب نے رسول اللہ کے کہنے سے کلمہ پڑا اور توہید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے کیا ایک ہی شخص کی طرف اسلام اور کفر دو متعزاد باتوں کی نزبت سے روایت کا کوئی وزن باقی رہ جاتا ہے دوسرے یہ کہ اس روایت میں اس مطلب کی دوسری روایتوں میں نفس مضبون کے لحاظ سے ایک تراؤش اور اختلاف پایا جاتا ہے کسی روایت میں یہ ہے کہ شفاعت ہو چکی ہے اور وہ جہنم کی اوپر والی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور کسی روایت میں یہ ہے کہ یہ شفاعت قیامت کے دن ہوگی اور کسی میں صرف عذاب میں تخفیف کا ذکر ہے اور شفاعت رسول کا کوئی تذکرہ نہیں اس قسم کے اختلاف سے روایت کی صحت مشکوک ہو جائے کرتی ہے اور اس پر اعتماد و بسوخ نہیں رہتا تیسری یہ ہے کہ ان روایتوں کے راوی کاظب جالساز اور ناقابل اعتماد ہیں جنانچہ زہبی نے میزان الاعتدال میں ان روایتوں کے راوی میں سے سفیان کے بارے میں یکتب انہل کاظبی ان جھوٹوں سے روایت نقل کرنے والا اور عبد الملک ابن عمر کے بارے میں ضعیف الیغلط یعنی ضعیف اور غلط بیان ہے اور عبدالعزیز عبدالعزیز در اروردی کے متعلق صحیح الحفظ یعنی حافظ صحیح نہیں ہے کہ آرہ نقل کیے ہیں اور اسی طرح کے چند اور راویوں کے بارے میں جو محجول الحال اور علماء رجال کے نزدیک ساقت الاعتبار ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کی روایت پر نبا کرتے ہوئے نہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ جنتی اور دوزقی ہونے کا چوتھے یہ کہ یہ روایت بتاتی ہے کہ آزرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے عمل پہم اور چند جہد مسلسل کے پیش نظر ان کے حق میں شفاعت کی جس کے نتیجے میں اس عذاب میں جس کے مستحقت تقفیف ہوئی حالانکہ کفار اور مشرقین کے حق میں نہ شفاعت رسول کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ تقفیف عذاب کا لہٰذا اشاد الہی ہے ہم گناہگاروں کو جہنم تک پیاس جانوروں کی طرح حقا لے جائیں گے اس وقت شفاعت کا حاصل کرنا ان کے بس میں نہ ہوگا مگر وہ جس سے خدا نے اقرار یعنی توحید لے لیا ہو دوسرے مقام پر شاد ہوتا ہے جو لوگ کافر ہوئے ان کے لئے دوزق کی آگ ہے نہ ان کی قضاء آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان کے عذاب میں تقفیف کی جائے گی ابن عصیر نے لکھا کہ قاضی آیاز کہتے ہیں کہ اس پر اجمع ہے کہ کفار کو ان کے عمال فائدہ نہیں دیں گے اور نہ انہیں نعمت کی صورت میں عجر ملے گا نہ تقفیف عذاب کی صورت میں اور یہ روایت موجود ہے جامعی الاصول جل نمبر ایک صفحہ نمبر 359 جب یہ روایت قرآن مجید کی نسو اور واضح اور اجمع امت کے سراسر خلاف ہے تو اس پر اعتماد کیسا بلکہ اس کے راوی سقا اور عادل بھی ہوتے جب بھی اس پر اعتماد صحیح نہیں تھا جہ جائے کہ قرآن کے خلاف ہونے کے ساتھ اس کے راوی بھی غیر سقا اور ناقابل اعتماد ہیں پانچویں یہ کہ وہ نبی رحمت اور پیکر رافعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نہ کر سکتے تھے جب ان کے حق میں سفارش کر کے انہیں جہنم کی تیہ سے نکال کر اوپری والی سطح پر لے آئے تھے تو ان کی اسلامی خدمات اور کم از کم اسلام دوستی کی بنا پر جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں نہ سہی آراف میں پہنچا دیتے جبکہ اس قسم کی مرات گفر کے باوجود نوشہروان کے لیے اس کی عدالت کی وجہ سے اور حاتم کے لیے اس کی ثقافت کی وجہ سے اب تجویز کی جاتی ہے بلکہ ایک طرح کی مرات ابو لہب ایسے کافر و دشمن اسلام کے لیے بھی تجویز کی گئی ہے چنانچہ مشہور عالم حدیث وحید الزمانے کتاب سحا سے نقل کی آئے کہ ایک شخص نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ پیر کے دن کچھ پانی پینے کے لیے مجھ کو مل جاتا ہے یہ اس کی جزا ہے جو میں نے صوبیہ کو آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا اور یہ روایت موجود ہے لغات الحدیث باب بلزاد صفحہ نمبر بارہ اور ایک روایت اس طرح کی ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے بے حال ہے لیکن کچھ سہرابی کا بھی سامان ہے آ حضرت نے پوچھا کہ یہ سہرابی کس بنا پر ہے کہا صوبیہ نے آپ کو دودھ پلائے تھا اور میں نے اسے آزاد کر دیا تھا یہ اس کی جزا ہے اور یہ موجود ہے تاریخ یاقوبی کی جل نمبر دو اور صفحہ نمبر نو پر کتنی حیرت انگیز بات ہے یہ چیز کہ ابو لہب کے لیے اتنی سی بات پر سہرابی کو تجویز کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی کنیز صوبیہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں یا انہیں دودھ پلانے کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا حالانکہ ابو لہب رسول اللہ کے دشمنوں کی صفحہ اول میں تھا اور انہیں جھٹلانے عیزہ دینے اور ان کا تمسکر اڑانے میں پیش پیش تھا اور زندگی کی آخری گھڑیوں تک کفر و آنات پر قائم رہا تھا اور ابو طالب جو اپنی زندگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و نصرت کے لیے وقف کیے ہوئے تھے ان کی محنت اور جافشانی کے سلے میں اتنا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ ان کے لیے بھی تھوڑی بہت سہرابی کو تجویز کر دیا جاتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت و کفالت اور اسلام کی نصرت اور حمایت کا درجہ ایک کنیز کے آزاد دینے سے بھی کم تر ہے اور پھر شفاعت کے بعد حضرت ابو طالب کے عذاب کی جو نویت تجویز کی گئی ہے کیا اس سے شفاعت پیمبر کی بے وزنی اور بے اثری ثابت نہیں ہوتی جبکہ اس قسم کی روایات میں یہ تک کہا گیا کہ اگرچہ وہ جہنم کی اوپر کی سطح پر ہوں گے مگر ان کا بھیجا پگل پگل کر ان کے پیروں پر بہرا ہوگا کیا شفاعت رسول کے بعد اس خولناک اور لرزہ انگیز عذاب کا تصور صحیح ہو سکتا ہے اور کیا یہ بہتر نہ تھا کہ ان کے لئے شفاعت کو تجویز ہی نہ کیا جاتا تاکہ شفاعت کی سبکی اور بے قدری ظاہر نہ ہوتی اور پھر اس جانی ساری اور جا فشانی کے سلے میں ان کے لئے جہاں تقفیف عذاب کی شفاعت تجویز کی جاتی ہے وہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ان کے لئے دعا کرتے کہ خدا انہیں ایمان کی توفیق دے بھی تھی کہ وہ ایمان سے سرفراز ہوں اور اس طرح کی دعا دوسروں کے حق میں بھی کر چکے تھے چنانچہ شاہ علی اللہ تحریر کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حریرہ کی ماں کے لئے دعا فرمائی اور وہ اسی دن مسلمان ہو گئی اور یہ روایت ہے حجت اللہ البلاغہ جل نمبر دو صفہ نمبر فائف سیونٹی ایٹ یہ تو یہ تو نہ ہو سکتا تھا کہ ابو حریرہ کی ماں کے بارے میں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی اور ابو طالب کے بارے میں بے اثر ہو کر رہ جاتی جبکہ امہ ابو حریرہ کی کوئی خصوصیت بھی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ ابو حریرہ کی ماں تھی اور ابو طالب کے وہ خدمات سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی دیکھا جائے تو صرف تربیت رسول کے سلسلے میں ان کی خدمات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیا پیغمبر کی تربیت و کفالت میں ان کی تندوہی اور جا فشانی ان کی نجات کی زامن نہیں ہو سکتی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد زبان و خلائق ہے کہ آنا کل ترمیزی کی صفحہ نمبر 285 پہ لکھا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے کہ ابو طالب سے بڑھ کر یتیم کی کفالت میں کسی کا درجہ بلند تر ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو بھوکا رکھ کر یتیم عبداللہ کی پروریش کی ہو اپنے خون پسینہ ایک ایک کر کے انہیں پروان چڑھایا اور اپنی جان و مال اور اولاد کے نصار کرنے میں بھی دریغ نہ کیا ہو پانچویں دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ حدیث نبوی میں وارد ہوا ہے کہ دو جدگانہ ملتوں میں بہمی توارث نہیں ہوتا چنانچہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو حضرت علی اور جعفر تیار کو بھی ان کے ترکے میں سے حصہ ملتا اور وہ اپنے حصے کا مطالبہ کرتے لیکن ان دونوں نے اس بنا پر یہ انکار کر دیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوا کرتا اور عقیر و طالب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لیے وہی ان کے وارث قرار پائے یہ دلیل صرف ایک مقالتہ ہے جسے نظر فریب بنانے کے لیے پہلے تو ایک بے سند روایت پیش کی جاتی ہے کہ علی اور جعفر نے ابو طالب کی مجراس میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر ایک حدیث سے اس کو تقویت دی جاتی ہے کہ یہ انکار ابو طالب کے کفر کی بنا پر تھا حالانکہ نہ حدیث کا یہ مفہوم ہے اور نہ کسی صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے میراس سے انکار کیا تھا اس حدیث کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر وارث و مورس میں اتحاد مذہب نہ ہو تو ان میں باہمی توارث نہیں ہوتا اس طرح کہ اگر باپ مسلمان ہو بیٹا کافر تو کافر وارث نہیں ہوگا اور اگر باپ کافر ہو بیٹا مسلمان ہو تو بیٹا وارث نہیں ہوگا یعنی عدم توارث اس وقت صادقہ ہے گا جب مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث قرار نہ دیا جائے حالانکہ اگر ایک وارث ہو اور دوسرا وارث نہ ہو یا بہی صورت کہ کافر مسلمان کا وارث نہ ہو اور مسلمان کافر کا وارث ہو تو اس صورت میں بھی عدم توارث صادق ہوتا ہے کیونکہ جب توارث کے معنی یہ ہیں کہ دو آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں تو دوسری صورت یہ ہے کہ ایک وارث ہو اور دوسرا وارث نہ ہو تو یہ بھی عدم توارث ہے اس لئے کہ توارث سے ترفین کی نفی کی ایک صورت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہ ہو اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک وارث ہو دوسرا وارث نہ ہو لہٰذا اگر مسلمان کافر کا وارث ہو اور کافر مسلمان کا وارث نہ ہو تو ان میں توارث کی نفی صحیح ہوگی اور فقہ امامیہ کے نزدیک صورت مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کافر کا بھی وارث ہوتا ہے اور مسلمان کا بھی اور کافر صرف کافر کا وارث ہوتا ہے اور مسلمان کے ترکے میں سے کچھ نہیں پاتا تاکہ اسلام کی بالا دستی قائم رہے جیسا کہ حدیث میں وارث ہوا ہے کہ اسلام کو سب پر فوقیت حاصل ہے اور اس پر کسی کو بالا دستی حاصل نہیں لہذا ابو طالب کو اگر کافر بھی فرض کر لیا جائے تو یہ کفر اس کا باعث نہیں ہو سکتا کہ ان کی مسلمان اولاد ان کے ترکے سے محروم رہے اور اسلام کو بھی کفر کی طرح موجبِ حرمان انہیں عرص قرار دے کر اسلام کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اگر اسلام کا قانون وراثت یہی ہوتا کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا تو صحابہ جن کے والدین کفر کی حالت میں مرے تھے انہیں اپنے ماں باپ کا وارث نہ ہونا چاہیے تھا حالانکہ تاریخ ایک فرض کی بھی نشائندہی نہیں کرتی جو اسلام کی بنا پر کافر ماں باپ کی ورثے سے محروم قرار دی گئی ہو تو کیا یہ مراث سے محرومی خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے مقصوص دی پھر اس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر حضرت علی نے ابو طالب کے ترکے میں سے کچھ نہیں لیا تو ان کے کفر کی بنا پر جبکہ یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے اپنی قنات پسندی سیر چشمی اور ادم احتیاج کی بنا پر نہ لیا ہو اور سب کچھ عقیل کے لیے چھوڑ دیا ہو یا عقیل نے قبضہ کر لیا ہو اور انہوں نے اس سے کوئی تعرس نہ کیا ہو اور تاریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ مورقین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو عقیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے وطن سے فائدہ اٹھایا اور حضرت ختیجہ کا مکان اور وہ مکانات جو عبد المطلب سے ابو طالب کی طرف منتقل ہوئے تھے ابو صفیان کے ہاتھ بیج ڈالے اس موقع پر نہ پیغمبر موجود تھے نہ علی اور جعفر کہ انہیں روکتے یا قیمت فروخت میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتے اور جب فتح مکہ کے بعد کچھ کہنے سننے کا موقع آیا تو درگزر سے کام لیا اس درگزر کو تنہا عقیل کے استقاق کے میراز کی دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا جبکہ ان کا یہ تصرف حالات سے فائدہ اٹھانے کے نتیجے میں تھا میراز کی بنا پر نہ کہ میراز کی بنا پر چنانچہ ابن شہب کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ عقیل اللہ تعالی عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حجرت رسول کے بعد عبد المطلب کے گھروں پر قابض ہو گئے تھے جس طرح کفار قریش نے کفار قریش نے مہاجرین کے متروکہ گھروں پر قبضہ جمع لیا تھا اور فتح مکہ کے بعد نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ مہاجرین میں سے کسی نے ان گھروں کی واپسی کا مطالبہ کیا اگر ان مکانوں پر عقیل کا استقاق ورثے کی بنا پر تھا تو پھر انہوں نے ختیجہ بنت خویلت کا مکان کس حق وراثت کی بنا پر فروغ کیا تھا اور یہ روایت موجود ہے برہاشیہ فائق جل نمبر ایک صفحہ نمبر ون ایٹی ایٹ چھتی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ابو طالب نے اکیلے یا پیغمبر کے ساتھ کبھی نماز پڑھی ہو حالانکہ وہ حضرت کے اعلان رسالت کے بعد درس برس تک زندہ رہے اگر وہ مسلمان ہو چکے ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو نماز پڑھنے جبکہ نماز اسلام کا ایک لازمی فریضہ ہے اور اس کی پابندی ضروری ہے یہ دلیل بھی کوئی وزن نہیں رکھتی اس لیے کہ ایسے ماحول میں جہاں ان کے کفر کے اسبات کے لیے حدیثیں ووضع کی جاتی ہوں اور انہیں خارج از اسلام ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشی جاتے ہوں اگر کوئی ایسی روایت موجود نہ ہو تو کوئی تاجب کی بات نہیں تاہم اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آوائل بیست میں جب انہوں نے اپنے فرزند حضرت علیہ علیہ السلام کو پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو اس پر اپنی خوشنودی اور عزبندی کا اظہار کیا اور اس طریقہ عبادت کو عمل خیر سے تعبیر کر کے انہیں پیغمبر سے وابستہ رہنے کی تعقید کی اور ایک مرتبہ حضرت علیہ علیہ السلام کو پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہانی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے فرزند جعفر سے جو اسلام لا چکے تھے فرمایا تم بھی اپنے ابن عم کے بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور یہ روایت ہے سیرت نبیہ والحان صفحہ نمبر 177 اگر انہوں نے بالفرض نماز میں شرکت نہیں کی تو اس لیے کہ قریش کی فتنہ سامانیوں کی روکتام اور ان کی شرنگیزیوں سے پیغمبر کا تحفظ کر سکے اور پھر ان کی زندگی میں نماز کو وجوبی حیثیت حاصل ہی نہ تھی اور نہ اس کی کوئی شکل متعین ہوئی تھی بلکہ بلکہ صرف بطور نفل اور استحباب پڑھی جاتی تھی لہٰذا ان کی نماز نہ پڑھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے منحرف تھے ساتھویں دلیل یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے اور اسلام پر ان کا خاتمہ ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھتے یا کسی کو پڑھنے پر معامور کرتے اس لیے کہ یہ بھی اسلامی فرائض اور دینی شائر میں شامل ہے حالانکہ کسی روایت سے ہی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی اور نے ان کی میت پر نماز ادا کی ہو یہ شبہ سرے سے بے محل ہے اس لیے کہ نماز میت کا حکم ان کے مرنے کے بعد نافذ ہوا اور اس دور کے مرنے والوں میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی جنانچہ حضرت عبی طالب کی رہلت کی کچھ دنوں بعد ام المومنین حضرت ختیجہ نے انتقال فرمایا تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی حالانکہ ان کا نہ صرف اسلام مسلم ہے بلکہ اسلام میں سبقت بھی شک و شبہ سے بالتر ہے بلازری نے تحریر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیو ختیجہ کی قبر پہ اترے قبر میں اترے اور اس وقت میت پر نماز جنازہ کا حکم نازل نافذ نہ ہوا تھا اور یہ حدیث موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھے یہ روایت اور شبہات کا وہ پلندہ جو ابو طالب کے کفر کے اسبات کے لئے فرام کیا گیا ہے اور انہی روایتوں منگھرد دلیلوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے کفر اور شرک پر اسرار کیا جاتا ہے حالانکہ ان کی ان کے سرائی اعتراف ایمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور آئے میں اتھار کے اجمع اتفاق کے بعد ان کے ایمان سے انکار کا کوئی محل نہیں رہتا اور ہر صاحب بصیرت ان بے سروپہ روایتوں خود ساقتہ دلیلوں کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں مقالطہ آفرینیوں اور آبلہ فریبیوں کے سوا کچھ نہیں ہے حضرت ابو طالب دین کے محافظ اسلام کے پشپنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفاعی حسار اور مستقم قلعہ تھے انہوں نے شدید سے شدید مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور کسی موقع پر نہ حرف شکایت لب پر آیا اور ناجبین پر شکن آئی اپنی جوانی اور پیرانہ سالی میں ایک لمحہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں فروغدشت اور اسلامی خدمات میں کوتاہی کے مرتقب نہیں ہوئے بلکہ بستر مرک پر بھی ان کا ذہن اسلام اور بانی اسلام کی تحفظ کی فکرمب سے خالی نہ تھا چنانچہ جب شعب ابی طالب کی پہم و مسلسل جانگوزار جانگوزار مسیبتوں کے نتیجے میں صحت نے جواب دے دیا اور موت کے اثار نظر آنے لگے تو شیوخ اور امائد قریش کو طلب کیا اور انہیں امانت صدق بیانی صلح رحم فخرہ کی انات و دستگیری اور خان کعبہ کے احترام کی ہدایت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نصرت کی وسیعت کرتے وے فرمایا میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں وہ قریش میں امین اور عرب میں صدیق ہیں اور ان میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں جن کی میں نے تمہیں وسیعت کی ہے وہ ایسی چیز لے کر رہے ہیں جس کے دل متعارف ہیں جس کے دل متعارف ہیں اور زبان علاوت کے ڈر سے چپ ہیں خدا کی قسم گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے فقرہ اور اطراف اور جوانب کے بادہ نشین اور کمزور افراد ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کے سختیوں کے بھول میں اتر پڑے ہیں اور قریش کے سر بلند پست اور سردار زلین ہو گئے ان کے گھر اجڑ گئے ہیں اور کمزور اور ناتوان افراد برسر اقتدار آگئے ہیں بازمت لوگ ان کے دست نگر ہو گئے ہیں اور دور والے فائدہ اٹھا رہے ہیں عرب ان کے مقلس دوست اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہمنوا ہو گئے ہیں اور انہیں اپنی قیادت سوپ دی گئی ہے اے گروہ قریش تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور ان کی جماعت کے مددگار بن جاؤ خدا کے قسم جو بھی ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو بھی ان کے طریقے پر عمل کرے گا خوشبخت ہوگا اگر مجھے کچھ اور زندگی ملتی اور میری موت میں تاخیر ہوتی تو میں ان سے دشمن کے حملوں کو روکتا اور مصیبتوں میں انہیں بچاتا اس عمومی وسیعت کے بعد اولاد عبد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جب تک تم محمد کی بات سنتے رہوگے اور ان کے احکام کی پیروی کیے جاؤگے خیر اور سعادت سے بہراور ہوگئے ان کی پیروی طبقات ابن سعاد جل نمبر ایک صفحہ نمبر 123 پر زندگی کی آخری لحظوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی دینا اور خیر اور سعادت اور رشت و ہدایت کو ان کے اتباع سے وابستہ کرنا اعتراف رسالت تصدیق نبوت نہیں تو کیا ہے اور کیا یہ ہدایت آموز ایمان افروز کلمات ان کے لئے اسلام کے آئینہ دار نہیں ہے جب وسیعت کر کے اپنے فریضے سے سب اگدوش ہو گئے تو موت کے آثار ظاہر ہوئے چہرے کا رنگ بدل گیا پیشانی پر پسینہ آیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا ناصر و مددگار اور سرپرست اور غم گسار چھاسی برس کی عمر میں جوار رحمت میں پہنچ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوہ غم اور علم ٹوٹ پڑا آنکھوں میں آسو مڈ آئے اور گلوگیر آواز میں علی سے فرمایا جاؤ انہیں حدیث بھی موجود ہے طبقات ابن سعد جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل و کفن کی انجام دہی پر حضرت علی کو معمور فرمایا حالانکہ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ عقیل اور طالب اس وقت تک زمرہ اسلام میں شمار نہ ہوتے تھے اور ابو طالب ایسے مسلم اور مومن کا غسل اور کفن کسی غیر مسلم سے متعلق نہیں کیا جا سکتا تھا حضرت جعفر اگرچہ اسلام لا چکے تھے مگر اس موقع پر وہ بالاد حبشہ میں تھے اب اولاد ابو طالب میں ایک علی ہی ایسے تھے جو اس فریضے کو انجام دے سکتے تھے یہ چیز بھی ابو طالب کے ایمان پر روشن ڈالتی ہے اس لیے کہ ابو طالب کا کافر ہوتے تو ان کا غسل و کفن حضرت علی کے بجائے ان کے ہم مذہب اور ہم مسلق اولاد سے متعلق کیا جاتا کیونکہ ایک مسلمان سے یہ قدمت نہیں لی جا سکتی کہ وہ ایک کافر کو غسل و کفن دے غرض حضرت علی نے غسل و کفن دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف فرماتے اپنے محسن اور مربی چچا کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا اے چچا آپ نے بچپن میں پالا یتیمی میں میری کفالت کی بڑا ہونے پر میری نصرت اور حمایت کی خدا وند عالم میری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے اور یہ روایت موجود ہے تاریخ یاقوبی جل نمبر دو سفہ نمبر چھبیس پر جب جنازہ اٹھا کر لے چلے تو آپ گندہ دیتے ہوئے شروع سے آخر تک شریع کے جنازہ رہے اور اس کوہ حجون کی دامن میں دفن کر کے واپس ہوئے آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابو طالب کی موت ایک عظیم سہانیہ تھی ان کا سب سے بڑا حامی اور پشپنہ جاتا رہا تھا اور آپ خونخار دشمنوں کے نرغے میں بے یار و مددگار رہ گئے تے اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی مگر ان میں ابو طالب ایسا باثر کوئی نہ تھا جو قریش کے بڑھتے وے مظالم کا انصداد کر سکے چنانچہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کے مظالم جب ابو طالب وفات پا گئے تو قریش نے اتنی تکلیفیں دیں کہ ابو طالب کی زندگی میں ستانی کی اتنی حویث ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو سکتی تھی اور یہ روایت موجود ہے سیرت ابن حشام جل نمبر دو صفحہ نمبر ففٹی ایٹ پر ابو طالب کی وفات سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی رنج و قلق ہوا اور آپ نے ان دونوں کے مرنے کا یکسہ غم منایا اور اپنے غم اور حضن کی یاد باقی رکھنے کے لیے اس سال کا نام عام الحضن اور غم اور اندھو کا سال رکھا اور فرمایا ان دنوں اس امت پر دو عظیم ہاتھ سے ایک ساتھ وارد ہوئے ایک ساتھ وارد ہوئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں صدموں میں سے کون سا صدمہ میرے لئے زیادہ رنج و قرب کا باعث ہے یہ روایت موجود ہے تاریخ یاقوبی جل نمبر دو صفہ نمبر چھبیس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اور مصیبتیں فاجیہ قرار دیا ہے اس لئے کہ ابتدائے بیست میں یہی دو ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کے نشر و فروغ میں نمائی کردار ادا کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا بیڑا اٹھایا تھا ایک نے اپنی ساری دولت احضرت کے قدموں پر نچھاور کر دی اور دوسرا استدبادی طاقتوں کے مقابلے میں سینہ سبر بن کر کھڑا ہو گیا اگر احسان شناسی کا جذبہ اور حسن خدمات کا احساس ہو تو یہ دونوں موتیں جو پیغمبر کی زندگی کا عظیم حادثہ تھی امت کے لئے بھی ایک ناقابل فرموش علمیہ ہوں گے اہل مکہ نے سردار قریش یادگار عبد المطلب رئی سے بتہ ابو طالب کے مرنے پر سوگ منایا اور حضرت علیہ 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 پر پر اندو مرسیہ کہے ایک مرسیہ کے چند اشار اے ابو طالب آپ پناہ مانگنے انتہائی صدمہ ہوا خدا وند عالم آپ پر رحمت فراوان نازل کرے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی نصیب ہو آپ نبی پاک کے بہترین چچا دے اور یہ روایت ہے تذکرہ سبت ابن جوزی صفحہ نمبر چھے پر یہاں پر اختتام ہوا بیان ابو طالب کا